بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ دیکھئے جی بیل ہے نا جو منی پلانٹ کی ہوتی ہے یہ بلیوں نے سہارے خراب کر دی تھی باہر تو میں اسے ابھی کٹ کر اس طرح سے پلاسٹک والا جو چوکلٹ کا ڈبا خالی تھا میرے پاس اس میں پانی ڈال کر اس کو ان کو تھوڑا تھوڑا کٹ کے ہے نا میں ڈال دوں گی جب اس کے اندر جڑ پانی کے اندر جڑ چھوٹ جائے گی نا تو اس وقت میں پھر اس کو پوٹ میں لگا دوں گی اس کے بعد اچھے سے گرو کرے گی یہ بیل یہ منی پلانٹ کی بیل ماشاءاللہ بہت بڑی ہو چکی تھی لیکن بلیوں نے سہارے خراب کر دی ہے ابھی تو اس طرح سے میں یہاں پر ڈال کر رکھ دوں گی جب اس کے جڑ آئیں گی نا تب اس کو آگے کا کام کریں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگتی ہے یہ بیل گھر میں لگانے سے اس طرح سے رکھ دوں گی تو جڑ چھوٹ جائیں گے پانی میں اس کے بعد میں نے ناشتے میں یہاں پر بھینڈی بنائی بھینڈی اور روٹی ابھی میں بھینڈی کو بھونڈ رہی ہوں بھونڈ کر ہے نا پیاز ڈال کر بنا لوں گی سبزی بھینڈی کی اور دوسرے دن میں چھے میں اپنے بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں اس کے ہوسٹل میں اور میری بیٹی اور میرا بیٹا یہاں پر دیکھیں چی کوئی بھی نہیں ہے بس میں بس سارے خالی ہے کیونکہ سنڈے کا دن تھا کوئی نہیں تھے جانے کے لیے مطلب زیادہ سفر نہیں کر رہے تھے شاید لوگ اب یہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں راستے میں ہی ہے اللہ تعالی ہمارا سفر آسان کر دیا تھا اللہ تعالی نے اور جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میرے ویڈیو کو اور کمنٹ کریں دیکھیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں بس میں کیونکہ بہت دور کا سفر ہوتا ہے اور ہمارے گاؤں سہنا ڈائریک بس بھی نہیں ہے دوسرے گاؤں اتر کر جانا پڑتا ہے دوسری بس بدل کر جانا پڑتا ہے مجھے اسی لئے میں زیادہ سفر نہیں کرتی ہوں اس سرہ بدل بدل کے جانا مجھے پسند نہیں آتا ہے میرے شوہر ہی ہمیشہ جاتے ہیں لیکن ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو اس لئے میں اور میرا بیٹا چلے گئے میری بیٹی کو چھوڑنے کے لئے ابھی بس والا ہے نا پیچھے پلٹ کے دیکھیں گا تو نہیں کہ یہ ویڈیو کیوں کر رہی ہے ابھی دیکھیں جی ابھی جل رہا ہے لیکن دھوپ اتنی شدید تیز تھی نا کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی حالانکہ صبح صبح ہم لکھنے ہیں ساڑھے پانچ بجے نکلے ہیں اپنے گھر سے لیکن پہنچتے پہنچتے ہیں نا اتنی بہت زیادہ تیز دھوپ نکل گئی کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی میرا بیٹا چھوٹا بیٹا اور میرے شوہر گھر پر ہی ہیں ان کے لئے میں نے سب کھانا روٹی سالن سب کچھ بنا کے رکھ دیا تھا تاکہ وہ آسانی سے کھا سکیں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور ہم لوگوں تھے تو وہاں پر بس ٹینڈ میں اتر کے ہیں نا وہاں پر ہی ناشتہ کر لیا تھا ایڈلی پوری چٹنی اس کے ساتھ پوری کے ساتھ چٹنی آلو کی سبزی بھی دی گئی تھی ایڈلی اور چٹنی کھایا ہم لوگوں نے اس کے بعد اس کو میرے بیٹی کو چھوڑنے کے لیے پھر آٹو لے کر ہم لوگ ہیں نا مدرسے کی طرف چلے گئے میں نے وہاں کا شوٹ نہیں کیا مدرسے کا کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں اس طرح موبائل میں ویڈیو لینا اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت زیادہ بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کے پیرنٹس ملنے آتے ہیں نا جن لڑکیوں کے وہ بھی وہاں پر ہوتی ہیں ماشاءاللہ راستے میں یہاں اتنا اچھا ویو تھا کہ تھوڑا تھوڑا میں نے یہاں پر یہ ویڈیو لے لیا ہے بارش کا موسم ہے اور تھوڑی سی گرمی بھی ہے لیکن ماشاءاللہ اتنی اچھی گرینری ہے کہ دیکھیں سارا کچھ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر اور اس کے بعد میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد کر رہا تھا تو جہاں پر ہمارا سٹاپ ہوا تھا وہاں پر میں نے اپنے بیٹے کو پھیج کر چائے منگوالی تاکہ میں تھوڑا سا پی سکوں تاکہ میرا سر کا جو درد وہ ختم ہو جائے میں نے صبح جلدی اٹھا اٹھی تھی میں ساڑھے تین بجے اٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے سب کچھ فجر کی نماز سے پہلے میرا سارا پکوان ختم ہو چکا تھا اس کے بعد پانی بھر کے میں گئی ہوں کیونکہ میری شوہر کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی اسی لیے ماشاءاللہ دیکھیں جی کتنا اچھا ویو ہے آسمان یہ ہری 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 ہریالی اور یہ جھاڑ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیئے تھا آپ بھی انجوائی کریں اس ویو کو ملتے ہیں جی دیتے اجازت اللہ حافظ دیتے ہیں جی 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 دیتے ہیں جی